یہ ٹریفک آ رہا ہے شہیدہ ملت ایکسپریس وے کی طرف کرنگی سے اور یہ ہے ملیر ایکسپریس وے کی طرف جانے والا راستہ جو کہ چھام سادک بریش کی طرف جا رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ویڈیو بنوائیں اپنے کاروبار کی طرفی کے لیے اس نمبر پر وائس نوٹ بھیجیے تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈز ہم حاضر ہوئے ہیں ملیر ایکسپریس وے کے اس پورشن میں جو کہ شہیدہ ملت سے لے کے جام صادق بریش تک کا ہے کی کچھ تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ 49 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے جو کہ پرائیویٹ اور کی ایم سی کے درمیان پارٹنرشپ کے تحت بنایا جا رہا ہے منصوبے کی دیگر تفصیلات کے مطابق ملیر ایکسپریس وے کی لمبائی جو ہے تقریباً 38.75 کلومیٹر ہوگی اور یہ ملیر ندی کے ساتھ تین تین لین والی ایکسپریس وے ہوگی جو ڈی ایچے سے شروع ہو کر کرنگی کریک ایوینیو سے ہو کر کارٹھور کے قریب ایم نائن کراچی ہیدراباد موٹروے پہ ختم ہوگی یعنی کہ جو لنک روڈ ہے نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے کے درمیان وہاں پر یہ ختم ہوگا ملیر ایکسپریس پہ اس منصوبے کی سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ یہ سفر صرف اور صرف پچیس منٹ میں ہو جائے گا مکمل چھے انٹرچینجز بنیں گے اس میں جن کی وجہ سے ان تمام انٹرچینجز کے ذریعے اس ملیر ایکسپریس وے پہ انٹر ہوا جا سکے گا اور اس سے اترا بھی جا سکے گا اس طرح سے کافی بڑی عبادی کو بہت فائدے حاصل ہوں گے نہ صرف یہ فائدے عوام کو حاصل ہوں گے بلکہ کراچی کی بندرگاہ کورنگی انڈسٹریل ایریا لانڈی ایریا سٹیل میل پورٹ قاسم اور دیگر علاقے سے جو گاڑیاں اور لوگوں کو قومی شہرہ پر اب کنٹری جانا ہوگا ان کو بہت ہی آسانی ہو جائے گی ہائیوے اور سپر ہائیوے پر حکومت سن چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اس منصوبے کو مکمل کیا جا سکے اور کوشش یہ ہے کہ اسی سال اس کے کچھ حصے پر ٹرافک رواں دوا ہو جائے اس مقصد کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور دن اور رات کام تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے دن رات نہ صرف یہ کہ ملیر ایکسپریس وے پر کام جاری ہے بلکہ اس کے چھے کے چھے انٹرچینجز پر بیعک وقت کام ہو رہا ہے اور کوشش کی جاری ہے اس کو وقت سے پہلے مکمل کیا جا سکے یا کم از کم وقت پہ ہی مکمل کیا جا سکے شارہ فیصل کے پیڑلر یہ ایک زبردست قسم کا ہائیوے بن جائے گا اس ملیر ایکسپریس وے کی ذریعے بہت سے لوگوں کو بہت فائدے ہوں گے اور بہت آسانیاں ہو جائیں گی یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں